اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب جینل تو فرنس آج کی ویڈیو میں ہم سی لینگوچ کو ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو تمام تر نئے آنے والے ویورس کو کہتاں خوش آمدید اور ان سے روکسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ اس انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو چلی فرنس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سی لینگوچ ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگوچ ہے جس کا یوز سوفٹیر ڈیولیمنٹ آپریٹنگ سسٹم گیم ڈیولیمنٹ اور بہت سی فیلڈ میں کیا جاتا ہے سی لینگوچ جو نا کافی ساری فیلڈ میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سی لینگوچ میں آپ کو ویریبلز فنکشنز اور لوپ جیسے کانسپٹ ملتے ہیں یعنی سیم ایز سی پلس پلس کے جیسے لوپس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی ویسے ہوتے ہیں یہ کانسپٹ آپ کی کوڈنگ میں فلیکس بلیٹی اور سکلی بلیٹی کو امپروو کرتے ہیں سی لینگوچ میں ویریبلز کو انشیلائز کیا جاتا ہے جس سے ویریبل کو ویریبل کو انشیل ویلیو دی جاتی ہے اس سے ویریبل کی ویلیوز کو سٹور کرنا اور اسے کو یوز کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتا ہے فنکشن سی لینگوچ کے فنکشن سی لینگوچ میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ کانسپٹ ہے یہ کوڈ کی رییوزی بلیٹی اور کوڈ کو ارگنائز کرنے کے لئے بہت اچھا ہے سی لینگوچ میں آپ کسی بھی ٹاسک کو ایک فنکشن میں ڈیفائن کر سکتے ہیں اور پھر اسے استعمال کر کے کہیں پہ بھی آپ اسے کال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لوپس جوتے ہیں وہ بھی سی لینگوچ میں ہوتے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسپٹ ہے جو کہ کوڈ کو ریپیٹیبل بناتے ہیں سی لینگوچ میں تین لوپ سے ہوتے ہیں فار لوپ وائل لوپ اور ڈو وائل لوپ ان لوپ کی مدد سے کوڈ کو اپٹیمائز بنایا جا سکتا ہے اور ریپیٹیو نیس کے وہ کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ سی لینگوچ کا سینٹ ٹیکس جو ہے وہ انگلیش لینگوچ سے انسپائرڈ ہے جس سے بینگنرز کو اس لینگوچ کو لرن کرنا آسان ہو جاتا ہے اس ٹی پہ پروگرامنگ کی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے سی لینگوچ انڈرسٹینڈنگ آپ کو فیوچر میں کافی کام آنے والی ہے اور بھی پروگرامنگ لینگوچ کو لرن کرنے کے لیے آپ کو سی لینگوچ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو کافی ساری اور پروگرامنگ سیکھنے میں بھی آپ کو کافی ہیلپ ملنے والی ہے ملنے والی ہے تو یہ تھے کچھ سی لینگوچ کے بارے میں فیکٹس جو میں نے آج اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ